بچوں کو حفاظی تی کے نا لگوانے والے والدین اب تیاری کر لیں ان کو جرمانہ اور سزا دونوں ہوگی بچوں کو حفاظی تی کے نا لگوانے والے والدین کو اب ایک ماہ تک قید اور پچاس زاروں پر جرمانے کی سزا بھگت نہیں ہوگی گورنر سین نے ایمیونیزیشن اینڈ اپیڈی میکس کنٹرول پر دستخط کر دیئے نون لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمیں آئینی امور کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں آئینی امور کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے مشترکہ مفادات کونسل میں مکمہ اتفاقے رائے ہوا مشترکہ مفادات کونسل میں صرف مردم شماری کی منظوری دی گئی تھی سابق وزرزم شباشیف نے کہا ہے کہ مشاورت سے تیہ پایا ہے کہ پارٹی کارٹ نواز شریف حکتوبہ میں وطن واپس آئیں گے وہ پاکستان آ کر قانون کا سامنا کریں گے لندن میں نوازشیف کے ہمراہ میڈے سے گفتگو میں شباشیف نے کہا کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے پی پی رہنما شیری رحمان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات وقت پر ہونے چاہیے انہوں نے پی پی رہنما کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات وقت پر ہونے چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ نوے روز میں انتخابات ہونے چاہیے پیپلز پارٹی کا وفر الیکشن کمیشن سے بات کرے گا پورنٹ تیارہ سانڈیاگو میں گر کرتباہ ہو گیا امریکی فوج کا لڑاکہ تیارہ ہائیوے کے قریب ایک سرکاری اراضی پر گر کرتباہ ہوا یہ تیارہ امریکی محلے کے ذریعے استعمال تھا اور معمول کی پرواز پر تھا